بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہم لوگ سرفس ٹینشن ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم نے سرفس ٹینشن ڈسکس کرنے کا سیکنڈ میتھڈ جس کو ٹارشن میتھڈ کہتے ہیں وہ ہم پڑھنے والے ہیں اس میتھڈ میں جو پرنسپل انوالو ہوتا ہے اس میں سرفس ٹینشن میئر کرنے کے لیے جو فورس میئرمنٹ کے لیے ریکوائر ہوتی ہے وہ اصل میں ہے کہ ہوریزنٹل پلٹینم رنگ ہوتا ہے اس میں جو ڈی ٹیچ ہوتا ہے ڈی ٹیچ کا مطلب ہے کہ پہلے وہ لیکوڈ کی سرفس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے جو ہی اس کو اوپر اٹھاتے ہو تو وہ ڈی ٹیچ ہو جاتا ہے اور اس فورس کو میئر کیا جاتا ہے جس میں لیکوڈ کی سرفس سے اس کو ڈی ٹیچ کرنے والا میتھڈ ہے اصل میں یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ گریٹر دا سرفس ٹینشن آف لیکوڈ گریٹر دا فورس ریکوائر ٹو پول آپ دا رنگ کہ رنگ جو پلٹینم ہے یہ ایکچول ہم لوگ اس اپریٹس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہے یہ لیکوڈ میں امرس ہوا ہوا ہے جب یہ لیکوڈ کی سرفس کے پر آکے اٹیچ ہوتا ہے تو وہ فورس جو کہ اس رنگ کو اس لیکوڈ کی سرفس سے ڈی ٹیچ کرواتی ہے ایکچولی وہ سرفس ٹینشن ہی ہے ہم لوگ اس کو ان ڈی ٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ اصل ہے کیا ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں جو میتھڈ انوالو ہو رہا ہے وہ اصل میں دونوائے میتھڈ ہے جس نے اس کو ٹارشن بیلنس اپریٹس دے کے اس کو میر کیا یہ ٹارشن بیلنس یہ ہے یہ ایک پلاتینم رنگ ہے جس کا ریڈیس آر ہے یہ رنگ ہے جس کا ریڈیس آر ہے یہاں پہ پھر سسپنڈ کیا گیا ہے بائے ہک اس ہک کے تھو جو اٹیچ ہے اس سٹرنگ کے ساتھ آن بیم اس سکریو اس 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 جو کہ اس کو سکریو کے ساتھ اس کو فکس کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک سکریو یہ بھی ہے یہاں پہ بھی اس ایسے کرنے کے لئے یہاں پہ بھی اس سکریو ہے جو کہ اس رنگ کو یا اس سٹرنگ کو اس کے ساتھ باندھے ہو ہے جو ٹی کے ساتھ اٹیچ ہے یہ پوائنٹ پی کے ساتھ ایک ناب یہ نیڈل لگی ہوئی ہے یہ T is the torsion of the wire یہ torsion torsion کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا this wire is so adjusted that the beam A is horizontal in position کہ یہ horizontal ہے اس position پہ liquid is placed in the dish B liquid اس کے اندر رکھا گیا ہے height of the dish B is controlled by screw S یہ second S ہے جس کو screw کر آ گیا ہے اس کی ring اور liquid کا detach اور attach ہے ڈبونا یا اس سے باہر نکلنا یہ adjust کیا جاتا ہے it is just in such a way that liquid just touches the ring the knob C is turned slowly till the ring is detached کہ یہ جو knob ہے C اس کو ایسے گھمائیں گے بالکل اس طرح اوپر کو اس سے اوپر کو گھمائیں گے تو یہ hook اوپر اٹھے گا جب یہ اوپر اٹھے گا تو یہ liquid کی surface سے detach ہوئے گا during this process the reading on the circular scale D is kept یہ اس وقت یہ یہ جو needle ہے اگر اوپر کو اٹھتا ہے تو یہ اس طرف کو چلا جائے گا یہ اگر نیچے آتا ہے تو اس طرف کو آئے گا اس کی یہ measurement کی جاتی ہے during this process the reading on the circular scale D is kept on its horizontal position by means of screw S اور screw S اس کو horizontally arrange کی رہتا ہے manage کی رہتا ہے یہ equation ہمارے پاس ہے to calculate the surface tension of the liquid یہ sigma is equal to mg over 2 pi r m mass of the liquid film ہے on the ring جو کہ یہاں پہ ہوگی جو ring کے ساتھ ہے وہ mass ہوگا اس کا اور r جو ہے وہ radius ہے platinum ring کا اس طرح ہم لوگ اس کو اس formula کے تحت ہم اس value کو نکال سکیں گے second method جو ہم یہاں پہ discuss کرنے والے ہیں وہ ہو تھرڈ method sorry drop method یہ اصل منٹ drop method دو ہیں دو اس کے ways ہیں جس طرح ہم calculate کرتے ہیں measurement of the weight of the drop number two counting of the number of drops ایک capillary tube ہوتی ہے جس میں سے specific time کے لحاظ سے ہم لوگ ایکچولی یہاں پہ 20 drops اس کا time manage کرتے ہیں جنرل پرنسپل کیا ہے when the liquid falls under the force of gravity it forms the drop کہ جب کوئی بھی liquid gravitational pull کی وجہ سے نیچے آتا ہے تو وہ drop بن جاتا ہے the drop is supported by the upward force of the surface tension acting at the outer circumference of the tube جو circumference ہے اس کے اپر ایکٹ کرتا ہے the weight of the drop pulls it down thus when these two forces are balanced then the calculations are done کہ جب وہ balance ہو جاتی ہوں اس کو calculation کر دی جاتی ہے پہلا اس میں جو پہلا step ہے پہلا اس کا method ہے drop weight method the apparatus used for the purpose a glass pipette with a capillary at the lower end this apparatus is called stalagmometer or drop pipette جوکہ اس diagram نے دیا گیا ہے ہم لوگ اس کو capillary کو یا stalagmometer کو ایسے رسکس کرتے ہیں یہ اس کی ایکچول یہ capillary tube ہے یہ یہ drop بن رہا ہے جون جون liquid نیچے ہے گا یہ اس کی اپورڈ فورس کی وجہ سے یہ drop بن جائے گا یہ پپٹ نماغ ہے یہ پہ اس capillary tube ہے جس سے یہ نیچے آ رہا ہے یہ بلب ہے یہ اس کا 20 circumference ہے یہ سارے کا drop method ہے around 20 drops of the given liquid are received from the pippet in the weighing bottle 20 drops میں ھو weighing bottle میں اس کے بعد weight کریں گے weight of one drop is calculated average نکل جائے گا جس liquid کا پہلے سے پتا ہے unknown liquid کا بھی اور جو آپ پہلے سے پتا ان weight کی ہے and weight of one drop of water is calculated in the similar manner since for any drop mg is equal to 2 pi r sigma m mass of drop r radius of the tube and sigma surface tension یہ equation apply کی جائے اس طرح کہ ایک reference liquid آجے اور دوسرا جس کو calculate دونوں کے دونوں جو ہے m 1 g is equal to g is equal to 2 pi r sigma 2 divide کریں گے to same value is cut جائیں گی g g کی ساتھ cancel 2 2 pi pi کی ساتھ cancel sigma sigma 1 sigma sigma 2 is this m 1 m 2 this is this mass when we know the surface and liquid water then that other can be calculated because we know the mass of the drop second is fourth method is drop number method is actual practice is still agvometer is actually capability is and we calculate it with the mark x with the liquid which is a mark to fill with the liquid whose tensioning is to be measured the number of drops are counted till the liquid flows up to mark y d this still agvometer is x value is x is x 1 mass of one drop of liquid v over n to d 2 to simplify to sigma 1 and sigma 2 is equal to n to d 1 and 1 1 this a mathematical derivation which can be number of drops and this method is reference liquid with unknown liquid surface tension you can take you شکریہ